اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب اليم قال يا قوم انی لکم نذیر مبین بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے اس نے فرمایا اے میری قوم میں تمہارے لیے صریح در سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو یغفر لکم من ذنوبكم ویؤخرکم الى اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدهم دعائی اللہ فرارا وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مکرر معاق تک تمہیں محلت دے گا بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا کسی طرح تم جانتے عرص کی اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تم میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑھا وانی كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثیابهم واستغشوا ثیابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم وأسررت لهم اسرارا فقل تستغفروا ربکم انہو کان غفارا اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اپنے کپڑے اوڑ لیے اور ہٹ یعنی زد کی اور بڑا غرور کیا پھر میں نے انہیں اعلانیاں بلایا پھر میں نے ان سے باعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے یرسل السماء عليكم مدرارا ویمددكم بأموال وبنین ویجعل لكم جنات ویجعل لكم انہارا ما لكم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقكم اتوارا تم پر شراتے کا می یعنی موصلہ دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہرے بنائے گا تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے حالانکہ اس نے تمہیں ترہاں ترہاں بنایا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا وَاللَّهُ أَنبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتَا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَا کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیوں کر ساتھ آسمان بنائے ایک پر ایک اور ان میں چاند کو روشنی کیا اور سورج کو چراغ اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرحاں زمین سے اگایا پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاقًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ نُوحِ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھاؤنا بنایا کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو نوح نے عرص کی اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا اور بہت بڑا دعو کھیلے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا قَلَالًا اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنی خداوں کو ہرگز نہ چھوڑنا ودھ اور نہ سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گبرا ہی مِمَّا خَطِئِئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا وَقَالَ نُوحِ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا اور نونِ ارز کی اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ اِنَّكَ اِنْتَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کے اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار بڑی ناشکر اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی صدق الله عزیز موسیقی 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 موسیقی